مدرسہ قرآن و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر کے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف توجہ فرمائی حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے غسل دے کر آف صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو حجر عائشہ میں رکھ دیا پھر لوگ باری باری آ کر نماز جنازہ ادا کرتے رہے پہلے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو حاشم نے پھر مہاجرین و انصار اور دیگر حجرات نے نماز جنازہ ادا کی تیرہ ربیع الاول منگل کے دن الگ الگ نماز جنازہ پڑھی گئی تدفین کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا مشورہ ہوا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا انبیاء اسی جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے یہ سن کر صحابہ اکرام نے بے اتفاق رائے حجر مبارک میں قبر تیار کی اور بدھ کی رات میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی اسی حجرہ آئیشہ کو روزت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ فرشتوں کی مدد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب کفار سے مڈبیڑ ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کے بعد دیکھا کہ فرشتوں نے کفار کو آگے پیچھے سے مارنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے بہت سے کفار زمین پر گر پڑے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں اولاد کی وراثت میں ماں باپ کا حصہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لئے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں چھٹا حصہ ہے اگر میت کے لئے کوئی اولاد ہو فائدہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثہ میں ماں باپ اور اولاد ہیں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو الگ الگ چھٹا حصہ دینا فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاوں میں خاص طور پر یہ چیز مانگا کرتے تھے اللہم رزقنی حبکا وحب من ینفعنی حبہو عندک اللہم ما رزقتنی مما احبو فجعله قوتنی فیما تحبو اللہم وما زویت عنی مما احبو فجعله فراغنی فیما تحبو ترجمہ اے اللہ آپ مجھے اپنی محبت اور ان لوگوں کی محبت عطا فرمائیے جن کی محبت آپ کے نزدیک میرے لئے نفع بخش ہے اے اللہ میری چاہت اور رغبت کی جو چیزیں آپ نے عطا کی ہیں ان سے آپ اپنے محبوب کاموں میں تقویت پہنچائیے اور میری چاہت کی جو چیزیں آپ نے مجھے عطا نہیں کی ہیں تو میرے فارض اوقات کو اپنے محبوب کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت دعا کرنا بیکار نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب شرم و حیاء کرنے والا اور بڑا سخی ہے وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خالی لوٹائے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں کسی پر تحمت لگانا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تحمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا نمبر سات دنیا کے بارے میں جو کچھ خرچ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے میرے رب تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی محلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں حضرت میکائل علیہ السلام کی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کیا بات ہے میں نے میکائل کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا ارز کیا جب سے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے میکائل نہیں ہسے نمبر نو طب نبوی سے علاج کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے فائدہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا حازمے کے لئے انتہائی مفید ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریضوں کی عیادت کرو اور جنازے کے پیچھے چلو یہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گا مریضوں کی عیادت کرو اور جنازے کے پیچھے چیزہ